تو بہرحال قیمت بھی ضرورت پڑھنے پر دی جا سکتی نوہ پوائنٹ ہم دیکھیں گے صدقت الفطر کا مصرف کیا ہے کہاں اس کو دیا تو یاد رکھیں صدقت الفطر یہ ان لوگوں کو دیا جہاں غریب اور مسکین ہیں تاکہ وہ عید کے دن کھائے اور پیے تو اپنے محلے کے فقراء مسکین آپ کے محلے میں نہیں تو پڑوسی محلے میں پڑوسی محلے میں نہیں تو اس کے پڑوسی محلے میں آپ کے شہر میں نہیں تو پڑوسی شہر میں پڑوسی شہر میں تو اس کے پڑوسی شہر میں اور آپ کے ملک کے دوسرے علاقوں میں آپ کے ملک میں تو دوسرے ملک میں ہو سکتا ہے کہ آپ جس ملک میں کام کر رہے ہیں سمجھ آپ سعودی میں کام کر رہے ہیں دبائی ہے اور یا کوئیت میں ہے بہرین میں ہے امریکہ ہے کینیڈا ہے وہاں کام کر رہے ہیں اور وہاں آپ کو غریب نہیں مل رہے ہیں لیکن آپ جو علاقے سے آتے ہیں چھوٹا خزبہ چھوٹا خریہ ہے وہاں بڑے غریب اور مستحق لوگ ہیں تو آپ اپنا پیسہ ضرور انڈیا بیچیں تاکہ یہاں زیادہ مستحق اور ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا دیکھا گیا جب صحابہ کے زمانے میں خلفہ راشدین کے زمانے میں جب زکاة ایک علاقے کی اس علاقے میں لوگ مستحق نہیں ہوتے دوسرے علاقے میں دی جاتی جیسا کہ یمن سے ایک صحابی جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے زکاة کو مدینہ بیجی وہاں نے خطابزن کہا کہ تو وہاں کیوں نہیں دی زکاة وہاں کے لوگوں میں چونکہ ہم رسول اللہ کے زمانے میں زکاة جس علاقے سے لیتے اسی کی غریبوں میں دیتے تو کہا آپ یہاں کوئی غریب ہے ہی نہیں میں نے بہت دونہ نہیں ملا تو مدینہ بھیج دیا تو ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو آپ دیکھئے اپنے علاقے میں زیادہ مستحق غریب ہے سعودی میں کوئی نہیں مل رہا آپ کو دبائی میں نہیں ہے یو ایس یوکے میں نہیں مل رہا تو آپ اپنے ملک بھیجی اور وطنوں میں جا غریب لوگ